اگر کوئی اگر کوئی آپ کا نون مسلم غیر مسلم دوست بنے اور کہے میں اسلام سے دلچسپی پیدا ہوگی ہے میرے دل میں اور میں اسلام کو پڑھنا چاہتا ہوں مجھے کوئی کتاب دو اسلام کو سمجھنے کے لیے لیکن کتاب ایسی ہو کہ جس کو ہر فرقہ مانتا ہو کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم لوگ مسلمان فرقوں میں بٹے ہو کتاب ایسی دو کہ جس کو ہر فرقہ مانتا ہو آپ کون سی کتاب دیں گے جی قرآن دیں گے نا اور کوئی کتاب نہیں ہے اب توجہ سے سنیے یہ دوسرا سوال اگر اگر وہ آپ سے پنٹ کر یہ سوال کرے کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے جو کتاب تم نے مجھے دی ہے تم نے بھی اسی کتاب کو پڑھ کر اسلام کو سمجھا ہے یا نہیں آپ کیا جواب دیں گے بڑے کم ایسے مرد پیدا ہوں گے جو کہیں میں نے اپنا دین قرآن پڑھ کے سکھا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے جس کی شکایت رسول اللہ قیامت کے دن کریں گے میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگی میں تو فلانا مولانا صاحب کی بات سنی تھی میں نے فلانا اللہ کہے گا میں ہر مولانا سے بڑا تھا تم نے میری بات کیوں نہیں پڑھی تم نے میری کتاب کیوں نہیں پڑھی اگر گمراہ ہوئے ہو میری کتاب سے دور رہ کر اس کے ذمہ دار تم خود ہو یہ میرا رسول تمہاری یہی شکایت کر رہا ہے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا اگر یہ قوم قرآن پڑھنا شروع نہیں کرتی تو پھر اس قسم کے مسخرے اور بندر آ کر اس نمبر پر ناچیں گے جس طرح رسول اللہ نے بتایا تھا کہ میرے نمبر پر بندر چڑھیں گے اور یہ پیسے لے لے کر گمراہی اور شرک اور کفر اور دو نمبر جنت کے ٹکٹ بیچیں گے اور لوگ سمجھیں گے ہم جو کرپشن بھی کرتے رہے خدا کی نافرمانیہ بھی کرتے رہے ہماری جنت پکی ہے یہ وہی بات ہے جو یہودیوں کا عقیدہ تھا قرآن میں بتایا ہوا کرپش ہے سمجھتے تھے ہم جنت میں جائیں گے غیر ذمہ دار ہوگے رسول اللہ کے منکر ہوگے سمجھتے تھے ہم جنت میں جائیں گے خدا رہا قرآن مجید کو پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوال احد صدق اللہ علی العظیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ